اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تو اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کر لیا کہ میں اس کی خود حفاظت کروں گا چونکہ نبی کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو حفاظت کا انتظام کیسے کیا ہے اللہ نے کہ رمضان میں آب صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ میرا یوٹیوب پہ ایک بیان ہے اس کا نام ہے کہ تدوین قرآن قرآن کو مدون کیسے کیا گیا اور جمع کیسے کیا گیا کئی لیکچر ہیں وہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن کا جمع ہونا خود ایک بہت بڑا موجزہ ہے خود ایک عقل سے بالتر ہے یہ چیز جب قرآن نبی پر نازل ہوتا تو آپ صحابہ کو حکم دیتے کہ اس کو بولو بھائی لکھ لو صحابی کہتے ہیں کہ ہم چمڑے تلاش کرتے اور چپٹی ہڈیاں جانوروں کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں چپٹی وہ ہڈی لے کے قلم سے اس کے اوپر آیتوں کو لکھا کرتے تھے اس طرح صحابہ اکرام نے لکھ لکھ کے بڑے بڑے تھیلے جمع کر لیے تھے گھر میں بھائی سمجھ میں آرہا ہے کیا کر لیا تھا تھیلے کھجور کی چھال اس پہ بھی لکھا کرتے تھے تو وہ سارے جو ہے نا ایک اچھے خاصے کیا جمع ہو گئے گھروں میں تھیلے کسی کے پاس ایک بوری رکھی بھی ہے کسی کے پاس ایک اس زمانے میں تو ایسا موٹے موٹے کاغذ ہوتے تھے اور سینوں میں بھی محفوظ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں بھی پڑھتے اور جہری نمازوں میں مغرب میں بھی اور عشاء میں بھی پھر تحجد میں بھی پڑھتے تو اس طرح قرآن کے بہت سارے حافظ بھی تیار ہو گئے اور پھر رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترابی کی نماز کو بھی مشروع کیا تین دن ترابی پڑی اور اس کو سنت عمل بنا دیا چھوڑا اس لیے کہ فرض نہ ہو جائے پھر صحابہ اکرام رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر کے دور میں بھی مختلف گروپوں میں کھڑے ہوتے جو اچھا قاری ہوتا اس کو آگے کر دیتے اور وہ پورا قرآن سناتا تھا اتنی لمبی لمبی ترابی پڑتے کہ روایت میں آتا ہے کہ جب صبح سہری کا وقت ہوتا تو ترابی ختم ہوتی تھی اور بساوقات گھر بغیر سہارے کے جانے کے لائق بولتے کیوں نہیں نہیں ہوتے بے ساکی کے سہارے سے لاتھیوں کے سہارے سے گھر جا رہے اتنے لمبے لمبے قیام تو یہ لمبے قیام میں کیا پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے تو اللہ نے ایسا ان کو محفوظ کرا دیا پھر حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر نے اتنے سارے جتھوں میں جو پڑھا جا رہا تھا ان سب کو ایک قاری پر بولو بھائی جمع کر دیا مسجد میں ایک جماعت ہوگی اور ایک امام تاکہ اجتماعیت ہو وہ دن اور آج کا دن مسجدوں میں اتنی نمازیں اسی اس طرح سے ہوتی چلی آ رہی ہیں مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ